سبسکرائب کریں نوان الیکٹرونکس کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاچہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے السلام علیکم دوستو میں ہوں نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نوان الیکٹرونکس دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہی چھوٹے سے کر کے UPS سسٹم یہ بارے میں ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کیسے UPS اسٹال کیا ہے اور کم سے کم بلکل ہی کم بجٹ کہنی کہ صرف دس ہزار روپے کے اندر ہم نے پورا UPS لگایا ہے اگر کوئی عام بندہ مارکٹ مجھاتا ہے تو کچھ نہیں کچھ نہیں پچیس ہزار کا وہ لے کے آتا ہے ہومیش کا انیوٹر اور ایک سو ایم پر کی بیٹری اور یہ جو انیوٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دو ہزار وارٹ کا انیوٹر ہے انیوٹر اگر آپ ہومیش کا لیں گے تو وہ تقریباً تیرہ ہزار سے پدرہ ہزار تک کی رینج کا ملے گا وہ بھی صرف ہزار وارٹ وہ جو ہے وہ ایکس پی ایکس او دوس کا موڈل ہے اور ایٹی فائیو ایم پیر یہ جو ہے وہ بیٹری ہے آپ لوگ دیکھ ستنے ہیں یہ ایٹی فائیو ایم پیر کی بیٹری ہے بارہ وارٹ کی ہے اور اسے سارا ایک ننڈا ملنہ سے ہم نے وارڈ میٹر بھی لگایا ہے اس سے ہمیں بیٹری کے والٹیج پتا چلتے ہیں اور یہ بارہ اشاریہ تین تک ہمیں ہماری بیٹری چارج ہے اسے سارا ہم نے ایک چھوٹا ٹرانسپارمر والا جو ہے وہ چارجر لگایا ہے جو کہ اٹھارہ ایم پیر لکھے ہوتے ہیں اصل میں اٹھارہ ہوتے نہیں کم از کمی بارہ ایم پیر سے ہماری بیٹری کو صحیح طریقے سے چارج کر رہا ہے ابھی ریڈ الیڈی جل لیے جیسے ہی چارج ہو جائے گا فل کی الیڈی یعنی گرین والی الیڈی جو ہے ہماری آن ہو جائے گی تو ابھی یہ انورٹر آن ہے اور یہ کافی بیٹری انکام کر رہا ہے اور ہم نے زیادہ بیک اپ کے لیے گھر پہ خورشید فین بھی لگائے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 4 in 1 الیڈی ڈسپلی ہم نے وال میٹر بھی لگائے ہوئے جس سے ہمیں اپنے گھر کے والٹیج وغیرہ پتا چلتے ہیں ابھی تو یہ واب ڈاگ کے اوپر چل رہا ہے سب کچھ اب میں UPS پر آپ کو یہ سب کچھ چلا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ابھی یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو تو جی دوستو تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے UPS پر شیفٹ کر دیا دوسرے نمبر پہ ہمارے سیلیکٹر UPS پر کام کرتا ہوں یلو ایلیڈی UPS کو انڈیکیٹ کر رہی ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھر کا جو ہے وہ لوڈ جو ہے وہ آن ہے اور یہاں سے اب میں آپ کو موٹر چلا کے دکھاتا ہوں جیسی میں دونوں بریکر آن کرتا ہوں تو ہماری جو میٹر ہے وہ آن ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری موٹر جو ہے اور اس کے بعد یہ اس کا ڈسپلی ہے تین سو ساٹ وارٹ جو ہے وہ ہماری موٹر جو ہے وہ کنزیوم کر رہی ہے ہمارے UPS پر تو یہ بہت ہی کمال کی بات ہے کہ اتنے چھوٹے سے UPS اتنے سستے وجہڑ پر آپ لوگ جو ہے موٹر چلا سکتے ہیں اگر بارش ہو کے دنان آپ یہ لائٹ چلی جاتی ہے ابھی تو ایف آفڈا کے اوپر میں نے اس کو باپر شیفٹ کر دیا ہے میں واپس اس نے UPS پر شیفٹ کر دیا ہے پھر بھی ہماری موٹر جو ہے بہترین کام کر رہی ہے بارش ہو کے دنان اگر ہماری لائٹ چلی جاتی ہے اور موٹر کی ضرورت پڑتی ہے پانی کی تو ہم اس کو چلا بھی سکتے ہیں اور ہمارا جو ارادہ ہے کہ اب جو ہے ہم نے دو سولر بریٹس لے کے لگا دی نہیں ہے اور اس سے جو ہے ہماری جو چارجنگ کے یونٹس جو ہے وہ بلکل فری ہو جائے گی تو ہمارا دن بڑھ جو ہے ابھی سردیا آنے والی ہے تو دن بڑھ جو ہے ہمارا لوٹ وہ بلکل فری میں چلے گا اور رات کے تقریباً بار آوے تک ہم لوگ اس کو چلائیں گی کیونکہ رات کو صرف بلک چلانے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ایک بات ضرور دھیان میں رکھیں جو چارٹ آپ کے سامنے نظر آرہا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے اندر اگر ہم شروع سے دیکھتے ہیں تو میں آپ کو اس کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ٹیکنکل بندہ جس کو یہ الیکٹرکونکس کے بارے میں تجربہ ہے اور ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے تو اگر وہ مارکٹ میں خود UPS اپنے گھر پہ لگاتا ہے تو دو ہزار وارٹ کا انورٹر سے پچھت سامنے مل جائے گا اگر ایک بات کی جائے نارمل پر سجی تو وہ ہمیش کا UPS والا انورٹر لائے گا پانسو وارٹ کا بارہ ہزار روپے میں تو ڈیفرنس بہت زیادہ ہے پھر دوسرا پوائنٹ کہ بیٹری لے کے آئے گا ایٹی فائیو ایمپیر کی صرف نو ہزار میں وہ جائے گا دو سو ایمپیر کی بیٹری لائے گا اٹھارہ ہزار میں بیٹری کا فرق سما جاتا ہے پھر ہمارے پاس فین ہم کتنے چلا سکتے ہیں ایٹ فینس جو ہیں وہ ہم لوگ چلا سکتے ہیں اپنے پانی کی موٹر بھی چلا سکتے ہیں اور تیس سے چالیس ایل ایڈی بلس بھی چلا سکتے ہیں اور وہیں نارمل پرسن کو دیکھا جائے تو وہ صرف دو بھنگے اور دو بلس چلا سکتا ہے کوئی ہیوی لوڈ وہ چلائے گا تو اس کا انورٹر اسی وقت اڑ گیا گا تو اب جو ٹوٹل بنا ہے ٹیکٹیکل برسن کا وہ بنا ہے گیارہ ہزار پانسو اس کے فل ایش ہیں اور جو نارمل بندہ تھا جس نے پیسہ بھی خرچ کیا تیس ہزار اور بلس میں خرچی ہے اور ابھی بھی وہ وابڈا کا ویٹ کر رہا ہے کہ جیسی ہی وابڈا آئے تو میں اپنے گھر کے کام شروع کروں ٹھیک ہے دوستو اگر یہ میری جو انفارمیشن آخری والی تھی اگر آپ کو اچھی لگئے تو اپنے دوستو کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ